اسلام علیکم میں ہوں ہیدر راجہ ہیدر آج میں آپ کو دو ایسے وظائف بتانے لگا ہوں جس کے بارے میں کافی ساری ایمیلز آتی ہیں کہ ہمارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں دوا ہم کھاتے ہیں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے ٹیمپریری لیکن زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے شفا کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں اور دوسرا وظیفہ درد شکیقہ کے لیے ہے یعنی شدید جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے آپ کو مائگرین ہوتا ہے اس کے لیے جتنی بھی امراض ہیں جو بھی پرابلمز ہیں آپ کے شدید سے شدید چاہے وہ سایہ ہے جادو ہے ٹھونا ہے یا آپ کے سٹارز کی پرابلمز جو چل رہی ہوتی ہیں ہیلتھ ایشوز کے اس کو آپ نے سمپل سا ایک وظیفہ ہے کرنا کیا ہے کہ پارا نمبر پندرہ کھولنا ہے آپ نے قرآن کا پندرہ نمبر سے پارا اور اس میں سورہ بنی اسرائیل آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور اس کی آیت نمبر ایٹی ٹو آپ نے نکالنی ہے یعنی بیاسی نمبر کی جو آیت ہے اس کو نکالنا ہے آپ نے یہ ایٹی ٹو نمبر کی جو آیت ہے یہ ایک سو بیاسی دفعہ پڑھنی ہے یعنی پونے دو تسبیحیں تقریباً بن جائیں گی ایک سو بیاسی مرتبہ تسبیح پہ آپ نے یہ پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے یہ آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں گے آپ کے لیے کوئی پڑھ سکتا ہے اگر آپ اس وقت اٹھے ہوئے نہیں ہیں یا کوئی پرابلم ہے لیکن خود کے لیے پڑھیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے نماز فجر میں آپ نے 182 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 82 یعنی 82 ہے اور یہ سپارہ ہے 15 نمبر اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی پہ دم کرنا ہے بڑی بوٹل لے لیں پانی کی اس پہ دم کر دیا کریں گلاس پہ بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ نے دوہ کھانی ہے پھر اس پانی سے آپ نے دوہ کھانی ہے اور روزانہ ایک ہی دفعہ ظاہر ہے نماز فجر میں 182 دفعہ آپ پڑھ لیں گے روزانہ کریں گے ویسے یہ 14 دیس کے لیے ہے لیکن آگے چل کے فرس کریں 14 دیس تو آپ نے یہ لگتار کر لیا اس کے بعد جب کبھی آپ کے ہیلتھ کی ایشوز ہوں ایک دفعہ آپ کریں گے اسی دن آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور یہ پروردگار کے جو کلام ہے اس کا ایک محضہ ہے ان لوگوں کے لیے دوسرا وظیفہ میں بتانے لگا ہوں دن کو درد شکی کا رہتا ہے آدھے سر کا درد ہے مائیکرین ہے بہت شدید ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے کیا کریں ہم تو ظاہر ہیں ٹیبلٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو پہلے عرب کے لوگ تھے بہت سارے ایسی قومیں ہیں جو اس طریقے سے مطلب ایک وظیفہ ہے اور اس کے ساتھ جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سمپل وظیفہ کرنا چاہیں وہ ساتھوے نمبر کا پارہ اوپن کریں گے پارہ نمبر سات یعنی سیون نمبر سے پارہ اوپن کریں گے اس میں سورہ الانام ہے یہ آپ نے اوپن کرنی ہے اور اس میں تیرہ نمبر کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے تیرہ نمبر کی جو آیت ہے اس کو پڑھنا ہے وہ ولہ سے شروع ہوگا ولہ سے اور وہ جس پہ ختم ہوگا وہ ہے علیمو ٹھیک ہے ولہ سے علیمو تک وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سیون ٹائم زیادہ لمبا چوڑا وہ نہیں ہے درد کے لیے اور اس کے لیے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور آپ نے پی لینا ایک طریقہ اس کا ہی ہے اول آخر سات بار آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے یعنی اول بھی آخر بھی سات بار درود شریف وہ بیچ میں یہ سورہ انام جو ہے پارہ نمبر سات میں آیت نمبر تیرہ یہ بھی آپ نے سات دفعہ پڑھنی ہے یعنی ٹپل سیون ہو جائے گا ایک تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرج نکلنے سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے ایک آپ کو چھوڑی لینی ہے برینڈ میو بلکل نئی چھوڑی جس سے آپ نے گھر کے کام نہیں کی ہوئے بازار سے لے آئے اس کا مہنگا سستہ ہونا ضروری نہیں ہے بس نیا ہونا ضروری ہے اس چھوڑی کو آپ نے ابھی وہ پھوٹ رہی ہے طلوع آفتاب سے پہلے کی یہ میں بات کر رہا ہوں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وقت کوئی بھی گھر میں کچھی زمین ہو اگر جن کے گھروں میں کچھی زمین نہیں ہے فرش ہیں یا ماربل ہے ٹائلز لگی ہوئی ہیں تو وہ ایک گملہ لے سکتے ہیں جس میں مٹی ہوتی ہے تو کچھی مٹی یا کچھی زمین کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے جو ہی کرنے پھوٹنا شروع ہوں ابھی سورج نکلنے سے پہلے تھوڑی سی کرنے پھوٹنا شروع ہوتی ہیں جو ہی پھوٹنا شروع ہوں تو یہ نو مرتبہ آپ نے آیت یہی جو میں نے بتائی ہے نو مرتبہ یہی سورہ آلی نام کی آیت پارہ نمبر ساتھ ہے اور آیت مبارکہ جو ہے وہ تیرہ ہیں وہ نو مرتبہ چھوڑی کے اوپر پڑھ کے اس کو آپ نے اس مٹی کے اندر گار دینا ہے پھونکنے کے بعد نو مرتبہ چھوڑی کے اوپر پڑھنی ہے آیت اور اس کو مٹی میں گار دینا ہے آپ یقین کریں کہ جتنا بھی شدید آپ کو سرما درد ہو رہا ہے کچھ ہی منٹوں کے اندر اندر آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا جو پہلے آپ کئی کئی دن تک وہ چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ بزرگوں سے ولیوں سے ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ تک پہنچائیں اور آپ کا فرض بنتا ہے صدقہ اجاریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحمتیں نازل کریں اور بہت سارے وظائف کے ساتھ آپ کے سوال کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا مجھے ای میل کرنا چاہیں تو میری ای میل آئی ڈی ہے the rajahether at hotmail.com اور میرا فیس بک کا پیج ہے راجہ ہیدر official بہت جلدی آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لئے حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لئے میرا بہت سا پیار پاہمانِ خدا